الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادا اما عبادو فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الہلا ثلاثت مساجد لا آخر الحدیث مجد اقصہ کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رخت سفر صرف تین مساجد کی طرف ثواب کی نیئے سے باندھا جائے بطور عبادت ثواب کی نیئے سے صرف تین مساجد کی طرف رخت سفر باندھنا یا سفر کرنا جائز ہے ایک محجد حرام دوسری محجد اقصہ اور تیسری محجد نبوی ان تینوں کی طرف ثواب کی نیئے سے بغرز عبادت سفر کرنا جائز ہے باقی کسی اور عبادتگاہ کی طرف یا کسی اور متبرک مقدس مقام کی طرف سفر کرنا اس نیئے سے جائز نہیں ہاں سیر و سیحت جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کل سیر و فیلت قرآن میں بار بار آتا ہے محجد اقصہ کے بارے میں سیدنا سلمان علیہ السلام کی دعا ہے اس کی فضیلت ہے آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو بندہ اس محجد میں نماز پڑھنے کی گرہ سے آئے اور نماز پڑھے تو اے میرے مالک اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جس دن وہ اس دن پاک تھا جس دن اس کی امان اس کو جانا تھا تو یہ محجد اقصہ کی فضیلت ہے پھر ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے قبلہ اول رہنا بھی تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے نا کہ قبلہ اول رہا ہے یہ اس کی فضیلت اور عظمت ہے پھر میراج کے موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا جو ہے وہ آسمانوں کے طرف نہیں لے جایا گیا آپ محجد اقصہ میں گئے وہاں پر آپ نے امامت کروائی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ محجد حرام سے نکل کر محجد اقصہ میں جانا پھر وہاں پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامت کروانا جو اس کی فضیلت پر دلالت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ چار مقامات ایسے ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور یہ محجد اقصہ جو ہے یہ اور تور یہ چار مقامات ایسے ہیں حدیث میں آتا ہے بھی نا جب یہ ادھر فلسطین میں جائے گا محجد اقصہ کے قریب تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر وہ دجال کو مار دیں گے تو یہ محجد اقصہ کے چند وہ فضائل جو احادیث میں موجود ہے یہ بات ذہن میں رکھیں محجد اقصہ کا ہر وہ بندہ جو الہامی دین کا ماننے والا ہے وہ اس کا اعترام کرتا ہے مسلمان ہوگے اہل کتاب ہوگے اس کا اعترام کرتے ہیں باقی یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ سپریمیسی کے معاملات ہیں اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور واقعی ہم اس میں حق بجانیب ہے کہ اس پر ہمارا حق ہے اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محجد اقصہ میں گئے تو آپ نے امامت کروائی اس میں اشارہ یہ ہے کہ اب امامت کا حق محجد اقصہ کے اوپر جو حق ہے وہ مسلمانوں کا زیادہ ہے یہ جو لیبرل اور سیکولر قسم کے لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا اسے کنسن ہے وہ جو کہہل کتاب کا وہ قبلہ ہے ہمارا قبلہ وہ محجد احرام ہے ہمارا اسے کوئی کنسن نہیں ہے دلیل کوئی وزنی نہیں ہے میراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا آپ کو وہاں پر لے جانا آپ کا وہاں پر امامت کروانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ خصوصی تعلق ہے پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف سفر کرنا ثواب کی نیت سے یہ جو ہے نا یہ درست اجائز ہے پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا آپ نے خود بیان کی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ نے قبول کی ہوگی مجد اقصہ میں ایک نماز پڑھے تو اٹھائی سو نماز کا سواب ہے باز بہت میں پانچ سو گئے دوبارہ یہ مقصد سرسی فضیلت تھی